اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے گالجی اپریٹس تو گالجی اپریٹس کہہ جی یہ یوکریوٹی کے اندر پائے جانے والی ایک ایسی آرگینلی ہے جو سکریشن موڈیفکیشن ٹرانسپورٹیشن کا کام کرواری ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت سی ایسی آرگینلی جو ہم لوگ یوکریوٹ کے اندر بڑھتی ہیں وہ لوگ جو آرگینلیز ہیں وہ گالجی اپریٹس سے نکل دیئے جیسا کہ لائسوس ہوں اس کے علاوہ انزائنز کی سکریشن میں بھی گالجی اپریٹس یا گالجی کمپلیکس یوز ہو رہا ہوتا ہے پروٹین کی ٹرانسپورٹیشن میں بھی گالجی اپریٹس یوز ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں جو ہم لوگ اس سے اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو گالجی اپریٹس کی ڈیفنیشن کی طرف چلتے ہیں تو جیسا کہ ڈیفنیشن یہاں پہ میں نے پہلے سے لکھی ہے ڈیفنیشن اس کی جو ہے وہ پڑھتی ہیں کہ گالجی اپریٹس کیا جی یہ بندل ہے ٹھیک ہے جی ڈھیر ہے کس کا آف فلیٹڈ میمبرین ٹھیک ہے جی گالجی اپریٹس یہ چپٹی میمبرین کا کیا جی ڈھیر ہے کہ ایک میمبرین اس کے اوپر دوسری اس کے اوپر تیسری اس طرح کیا جی یہ میمبرین کا کیا ہے ڈھیر ہے کمپوزڈ آف سسٹرنا ٹھیک ہے جی ان میمبرین میں سے ایک میمبرین کو ٹھیک ہے جی فضل کریں گالجی اپریٹس کی ایک میمبرین ہے اسے ہم لوگ کس نام سے پڑھ رہے ہیں it is known as سسٹرنا ٹھیک ہے جی تو گالجی اپریٹس کیا جی it is a stack it is a bundle of flatted میمبرین stackered on each other یہ ایک دوسرے کی اوپر مجود چپٹی میمبرین کا ایک دھیر ہوتا ہے جسے ہم لوگ یوکریوٹ کے اندر پایا جاتا ہے جسے ہم لوگ کس نام سے پڑھتے ہیں گالجی اپریٹس ٹھیک ہے جی اور جی یہاں پہ پہلی لکھ دیا ہے it is present only in یوکریوٹس اور ویسے بھی کیونکہ یہ میمبرینل آرگنلی ہے تو میمبرینل آرگنلی یوکریوٹس میں پایا جاتی ہے پروکریوٹس کے اندر کچھ کنڈیشن میں میمبرینل آرگنلیز پایا جاتی ہے جیسے کہ ویکیوز تھوڑے بہت پایا جا سکتے ہیں ان کے اندر یا سنگل میمبرین تھوڑی بہتہ ارگنلیز ہیں جو ہمیں ملتی ہیں گالجی اپریٹس میٹو کانڈیا ای آر جیسے ڈبل میمبرینل جو ارگنلیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا اس طرح کی ارگنلیز ہوتی ہیں یہ only یوکریوٹس میں پایا جاتی ہیں اب اس کی ہسٹری کی طرف تھوڑا سے چلتے ہیں کہ جو گالجی اپریٹس ہے یا گالجی کمپلیکس ہے اسے سب سے پہلے جیسا کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں کیمیلو گالجی نے ڈسکیور کیا تھا تو سب سے پہلے گالجی اپریٹس کو کیمیلو گالجی نے ڈسکیور کیا تھا یہ کیا تھا جی دیار نیورولوجسٹ ٹھیک ہے دی کیمیلو گالجی کہہ دی he is a male scientist ٹھیک ہے دی اور کیا تھا نیورولوجسٹ تھا یہ دماغ برین سپائنل گارڈ نیورانز نروز ان کی سٹڈی کرنے والا تھا اس نے کیا کیا اسے پرکنجی سیلز ٹھیک ہے دی پرکنجی سیلز کیا جی ریٹینہ کے اندر پائی جنویل سیل ہیں جو کہ ریٹینہ کو ڈائریکٹ کس سے سیریبرل کارٹیکس کے ساتھ اٹیچ کرواتے ہیں اس کے ساتھ اس کا لنک بیدا کرتے ہیں ان سیلز کو ملوگ پرکنجی سیلز کہتے ہیں کیمیلو گالجی جب سٹڈی کر رہا تھا برین آف آون ٹھیک ہے دی یہ اولو کا دماغ سٹڈی کر رہا تھا تو اولو کے دماغ میں جو پرکنجی سیلز تھے ان کے اندر اسے ایک ایک میمبرینز کا ڈھیر لائک سٹکچر ملا اس نے اسے کس نام سے بلایا گالجی اپریٹر سے اب جیسے ہی کیمیلو گالجی نے گالجی اپریٹرز ڈسکورڈ کر لیا ٹھیک ہے جی جس میتھڈ سے اس نے ڈسکورڈ کیا تھا وہ تھا سلور کرومیٹ ٹھیک ہے جی اس میں اس نے کیا کیا تھا بیسیکلی پرکنجی سیلز کو سلور کرومیٹ کے ساتھ سٹینڈ کیا تھا اس سٹینڈ کی ویان سے کیا ہو جی اس نے کیا کیا تھا سلور کرومیٹ کے ساتھ سٹینڈ کیا تھا جس کی ویسے گالجی اپریٹرز کا کلر جو اس نے اڈاپٹ کیا اور ایک کلرڈ میمبرین ہمیں نظر آئی جو کہ ڈھیر کی شکل میں مجودی سے گالجی اپریٹرز کا نام دیا تھا جیسے ہی کیمیلو گالجی نے گالجی اپریٹرز ڈسکورڈ کر لیا ایک کنٹروورسی کا سٹارٹ ہو گیا جسے ہم لوگ گالجی کنٹروورسی کرتے ہیں جسے ہم لوگ کس نام سے پڑھتے ہیں گالجی کنٹرو ورسی اس کے بعد گالجی اپریٹرز ڈیفرنٹ سائنٹس سٹیڈی کرتے رہے ڈیفرنٹ نام گالجی اپریٹرز کو دیئے جاتے رہے اس کے جو زیادہ نام ہے اس میں آتی ہیں جی اگر ہم لوگ اس کے نام کی طرف آتے ہیں تو اس کو ڈیفرنٹ سائنٹس نے ڈیفرنٹ نام سے بگا رہا ہے کچھ لوگ اسے لیپو کونڈ ریا کچھ لوگ اسے گالجی سوم کچھ لوگ اسے گالجی باڈی کچھ نے اسے گالجی میبرین کا ٹھیک ہے جی پھر گالجی اپریٹرز جیسا ہم نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے اور گالجی کمپلیکس اس کے علاوہ اس کا ایک اور نام ہوتا جسے ہم کہتے ہیں ڈکٹیو سوم اس کے لئے ان کا ایک اور نام ہوتا ہے جسے ہم لوگ ڈکٹیو سوم کہتے ہیں گالجی اپریٹرز یا گالجی کمپلیکس کو پلانٹ یا لور ان ورٹی بریٹس میں ٹھیک ہے جی پلانٹ اور لور ان ورٹی بریٹس کے اندر گالجی اپریٹرز کو ڈکٹیو سوم کے نام سے بلایا جاتا ہے کام سیم ہے جو یہاں پہ گالجی اپریٹرز تین ڈیفرنٹ حصے نظر آ رہے تھے یہ گاؤلی اپریٹس شورت تری ڈیفرنٹ بارٹس ان کو ہم لوگ سٹڈی کر کے دیکھتے ہیں اس کے جو تین حصے ہیں سب سے پہلے آئے گی سسٹرنا جیسا کہ ہم نے پڑھا ابھی یہ کہہ دی فلیٹ میمبرین ہے ٹھیک ہے دی فلیٹڈ میمبرین تو سسٹرنا کی بات کی جائے تو یہ جو سٹرکچر ہم لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے یہ والا یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے دی اس سٹرکچر کو ہم لوگ فلیٹڈ میمبرین یا سسٹرنا کہتے ہیں یہ کچھ اس فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے دی یہ کہہ دی ایک چپٹی میمبرین ہوتی ہے اور ایک سسٹرنا اور دوسری سسٹرنا کے درمیان یہ جو ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے دی دو سسٹرنا یا دو میمبرینز کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ٹوینٹی تو تھرٹی نینومیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے دی دو سسٹرنا کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ٹوینٹی تو تھرٹی نینومیٹر ہوتا ہے اور ایک گالجی اپریٹرس انیمل کی بات کریں ہم لوگ تو انیمل کے اندر یہ جو سسٹرنا ہوتے ہیں ان کی تعداد تھری ٹو ٹین ہے کہ تین یا دس سسٹرنا میں برین ایک دوسرے کے اوپر پائل ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر سٹیکڈ ہوتی ہیں اور اس طرح سے ایک سٹیکچر بنتا ہے جسے ہم لوگ اس نام سے پڑھتے ہیں گالجی اپریٹرس کے نام سے اس کے بعد اس کے پیریفرر پوزشن کی طرف ٹھیک ہے دی اس کے کنارہ کی طرف کچھ ٹیبلر پارٹ وجود ہوتا ہے جو کہ پیرلر بھی ہو سکتا ہے انٹی پیرلر بھی ہو سکتا ہے ریگولر بھی ہو سکتا ہے اررگولر بھی ہو سکتا ہے اس پارٹ کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹیبلر پارٹ یا ٹیبلر ٹھیک ہے دی گالجی اپریٹرس کے پیریفر پوزشن کی طرف کیا ہوتا ہے جی کچھ ٹیبلر پارٹ ہوتا ہے یہ ٹیبلر ریگولر بھی ہو سکتے ہیں ٹیبلر بھی ہو سکتے ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹیبلر پارٹ آف گالجی اپریٹرس اور ایک جو تیسرا پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویسیکل جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو گالجی اپریٹرس ہوتا ہے ای آر اینڈپلار ریٹرگولرم سے کچھ ویزیکل نگلتی ہے اور یہ کہاں جاتی ہے جی اس کے فارمنگ فیز جسے ہم لوگ سس فیز کہتے ہیں وہاں پہ جاتی ہیں وہاں پہ یہ کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ فیوز ہوتی ہے اور اس کے بیک سائیڈ پہ جسے کنوکٹ فیز یہاں اسے ہم لوگ میچورئی فیز بھی کہتے ہیں یہاں سے کچھ ویزیکل ریلیز ہوتی ہے یہاں سے کہتا ہے کچھ ویزیکلز بڈ آف ہوتی ہیں اور ایڈ دیا اور ریلیز ہو جاتی ہیں ان ویزیکلز یہ جو ویزیکل ہوتی ہے کیونکہ ای آر سے آ رہی ہوتی ہے لہٰذا ہم لوگ انہیں کہتے ہیں ٹرانسپوریٹری ویزیکلز ان کے اندر پروٹین ہو سکتا ہے اور کسی انزائم کو بنانے کے لیے پروٹیشنس سبسٹانس ہو سکتے ہیں پری کرسرز ہو سکتے ہیں جو کہ گولی اپڈیٹرز نے موڈیفائی کرنا ہے اور بعد میں اگر وہ انزائم ہو تو انزائم پریپیر کرنا ہے کانجیگریٹنڈ مالیکیولز ہے تو انہیں پریپیر کرنا ہے اور اس کی بیک سائیڈ جو کہ کنریکس ہوتی ہے اس سے ویزیکلز ریلیز ہوتی ہیں جسے ہم لوگ اگر یہ سیل کی اندر رہ رہی ہیں تو اسے گولی بارڈیز یا گولی ویزیکلز کہہ رہے ہیں اور اگر یہ سیل سے باہر جا کے کام کرنے والی ہیں یا سیل سے باہر نکل لیں گی تو تب ہم لوگ انہیں سیکریٹری ویزیکلز کا نام دے اس کے بعد یہ جو گولی اپریٹس ہوتا ہے یہ اینڈو میمبرینل سسٹم کا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کس کا حصہ ہوتا ہے اینڈو میمبرینل سسٹم ٹھیک ہے یہ گولی اپریٹس کیا ہوتا ہے یہ اینڈو میمبرینل کا حصہ ہوتا ہے اینڈو میمبرینل کیا جی سیل کے اندر میمبرینز کا سسٹم ہے اسے ہم لوگ انڈومیبرنل سسٹم کہتے ہیں اس کے اندر گالجی اپریٹرز آتا ہے انڈپلازم ریٹکولم آتا ہے اور نیوکلیر انویلپ آتا ہے ان تین سسٹم کو کمبائن ہم لوگ اس نام سے پڑھتے ہیں انڈومیبرنل سسٹم کچھ کنڈیشن میں یا کچھ سائنٹس کا خیال ہے کہ اس کے اندر لائسوسوم بھی ایڈ گئے جاتے ہیں یا لائسوسوم بھی اس میں ہی شامل ہوتے ہیں تو اب جو انڈپلازم ریٹکولم سے ویزیکل جاتی ہیں ہم نے اسے ٹرانسپوریٹری ویزیکل پڑا تھا اور کیا ہوتی ہیں جی کچھ ویزیکل گالجی اپریٹرز کے سائیڈ سے کیا ہوری ہوتی ہیں ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں یہ اس سے بڈڈ آف ہو رہی ہوتی ہیں اگر تو یہ ویزیکل سیل کے اندر ہی رہیں گی اور سیل کے اندر پرفارم کر رہی ہے تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں گالجی ویزیکلز یا گالجی باڈی اور اگر ان کا کام سیل سے باہر جا کے کام کرنا ہے یا جو کام پرفارم کرنا ہے جو فنکشن پرفارم کرنا ہے وہ سیل سے باہر ہے تو تب ہم لوگ انہیں کہتے ہیں سیکریٹری ویزیکلز ٹھیک ہے تب ہم لوگ انہیں کہتے ہیں سیکریٹری ویزیکلز اس کے بعد یہ تین پارٹ ہوتے ہیں جو مل کے کیا کر رہے ہوتے ہیں ایک پورے کے پورے گالجی اپریٹرز کو بنا رہے ہوتے ہیں کون کون سے پارٹ ہے لی سب سے پہلا اس کا میڈل میمبرینل پوشن ہے فلیڈ میمبرین سے ملکے بنتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں سسٹرن ہے اور یہ کہ ہوتی ہے فلیڈ میمبرینز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی اوپر ڈھیر ہوتی ہیں ایک میمبرین اور دوسری سسٹرنہ میمبرین کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ٹوینٹی ٹو تھائٹین نینو میٹر کا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے پیریفر پارٹ کے اوپر ٹیوبلر ارینجمنٹ یا ٹیوبلر سٹکچرز مجود ہوتا ہے جو کہ ریگولر بھی ہو سکتی ہیں ایر ریگولر فارم بھی ہو سکتی ہیں انہیں ہم لوگ کہتے ہیں ٹیبیولز یا ٹیبیولر پارٹ آف گالجی اپریٹیف اس کے بعد گالجی اپریٹیف کے کنکیف سائیڈ کی طرف اور کنویکس سائیڈ کی طرف سے کچھ ویزیکل فیوز اور بڈیڈ آف ہو رہی ہوتی ہیں ان ویزیکلز کو جو یہاں پہ فیوز ہو رہی ہیں یہ ای آر سے ہیتی ہیں ہم لوگ کہتے ہیں ٹرانسپوریٹری ویزیکلز ٹیبیولر پارٹ آف اور جو اس کے کنویکس پارٹ یا مچورنگ فیز یا ٹرانس فیز سے بدڈ آف ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی انہیں ہم لوگ گالجی ویزیکل گالجی باڈی یا سکریٹری ویزیکلز کا نام دے رہے ہوتے ہیں اب اس کے بعد اب لوگ چلتے ہیں جی اس کے لکیشن کہاں پہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو انزائنز کی بات ہم لوگ اگلی ویڈیو میں کریں گے اس کے بعد ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ اس کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے اس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے لکیشن کی طرف آتے ہیں تو گالجی اپریٹس یہاں ڈکٹی اور سوم پلانٹ کی کنڈیشن میں کہا جاتا ہے تو گالجی اپریٹس کی پلانٹ کی کنڈیشن میں جو لوکیشن ہے وہ کہا جی یہ نون لوکلائز ہیں ان کی کوئی لوکیشن ہمیں ایک جیکٹ پلانٹ میں نہیں ملتی یہ پلانٹ میں موف کر رہی ہوتی ہے جبکہ اینیمل میں دے آر لوکلائز اس کی ایک خاص لوکیشن ہوتی ہے وہ لوکیشن کیا جی سیل میمرین نیوکلر انویلپ کے درمیان اپوزٹ ٹو ای آر اینڈو پلازم ریٹوکرم کے بلکل مخالف نیوکلر انویلپ اور پلازمہ میمرین کے درمیان ایک میمرینل سٹرکچرز ہوگا اس سٹرکچر کو ہم لوگ کہتے ہیں گالجی اپریٹس اور جب یہ اپنا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے اس میں سے ویزیکل سے نہیں نکل رہی یا فیوز ہو رہی تب ہم لوگ ان سے گالجی اپریٹس کا نام دیتے ہیں جب یہ اپنے فنکشن کی پرفارمنس میں مصروف ہوتا ہے اس میں سے ویزیکل فیوز اور پڈڈ آف ہو رہی ہوتی ہیں تو تب لوگ ہم اسے کا نام گالجی اپریٹس سے اٹاکی سے کہہ دیتے ہیں گالجی کمپلیکس کیونکہ تب یہ کمپلیکس ریاکشن اس کے سیریز میں سٹارڈ ہو چکی ہوتی ہے اب اگر ہم لوگ اس کے نمبر کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ڈیفرنٹ اورگینزم ایون کے انسان یا اینیمل کی باڈی کے ڈیفرنٹ سیلز کے اندر گالجی اپریٹس کی تدار جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے جیسے کہ کچھ اگزیمپل ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ الگائٹ اس کے اندر یہ پانچ ہزار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ لیور سیلز کے اندر ان کی تدار ففٹی ہے ٹھیک ہے جی لیور سیل کے اندر یہ پچاس ہوتے ہیں then اس کے بعد چلتے نہیں ہم لوگ نو سیل کی طرف تو نوز کے اندر یہ ٹوٹل ایک نو سیلز کے اندر ایک نو کے اندر کیا ہوتے نہیں جو اپریٹس ہوتا ہے اس کی تدار صرف دو ہے ٹھیک ہے اسی طرح پیرا امیبہ کی پیرا امیبہ میں یہ پانچ سو سے لے کے پانچ ہزار تک جا سکتے ہیں تو اس طرح جی ان کے نوز ڈیفرنٹ آرگینزم ٹو ڈیفرنٹ آرگینزم ویری کرتے ہیں ویڈن دا سیل ویری کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جیسا کہ ہم نے بات پہلی کی تھی کہ یہ کن میں مجود ہوتا ہے یوکریوڈ تو یوکریوڈ کی پوری باڈی کے اندر یہ مجود نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی کچھ ایسے سیل بھی ہیں یوکریوڈ کے اندر ہمیں ملتے ہیں جن کے اندر کیا ہوتا ہے گالجی اپریٹس مجود نہیں ہوتا وہ کون کون سے ہیں جن کے اندر یہ کیا ہوتا ہے اپسنس ہوتا ہے اس کو ہم لوگ سٹیڈی کرتے ہیں تو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں یوکریوڈ کے کون کون سے سیل ہے تو سب سے پہلے آتا ہے ہیومن آر بی سیز انسان کے ریڈ بلیڈ سیل کے اندر گالجی اپریٹس نہیں ہوتا نمبر ٹو سیو ٹیوب یہ جسے ہم لوگ سیو چیل کہتے ہیں پلانٹ کے فلوئم کو بنانے والی جو چیلز انہیں ہم لوگ سیو چیلز کہتے ہیں ان کے اندر بھی گالجی اپریٹس نہیں ہوتا دن یہ گیمٹس میں نہیں ہوتا موسٹ لی گیمٹس نہیں بلکہ ہم لوگ سپم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈی جو برائی فائٹ ہے ان کے میل سپم کے اندر گالجی اپریٹس نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو یہ آج کا ہمارا لیکچے تھا